اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین اکرام امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے پروردگار آپ سب مومنین کو سلامت رکھیں مومنین لشکر جھنگوی کی طرف سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ وہ جن افراد کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور جو ان کی نظر میں قابل جرم ہیں اور قابل مضمت ہیں اور قتل کرنے کے لیے قابل ہیں تو ان میں سے کون ہیں وہ آئیے آپ کو ایک بہترین ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس ویڈیو کے حوالے سے تعاون کیا ہے میرے ساتھ کربلائی کونس نے ایک برادر ہے ہمارے جس کا چینل کا نام کربلائی کونس ہے جس کی لنک میرے چینل کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور تصویر آپ کو چینل کے دکھائی دے رہی ہے آئیے اس بھائی کو جا کر آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز کو ملاحظہ کریں بہت بہترین کونٹیک ہے بہت بہترین مواد ہے ان کا تو میرے برادران جو علماء انہوں نے واجب القتل کرا دیئے ہیں ان میں سے وہ کون ہیں آئیے ابھی ہی ملاحظہ کرتے ہیں اس برادر کی ویڈیو سے اسلام علیکم دوستو آج ہم دہشتگرد تنظیم لشکر جنگلی کے متعلق بات کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے حال ہی میں اپنا ایک سٹیٹمنٹ منظر عام پر لیا جس کو پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ اس میں انہوں نے خود اپنی شکست کا اعتراف کر دیا ہے اس سٹیٹمنٹ کو پڑھ کر اتنا تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ شیعہ سنی بائی چارے میں کتنی طاقت ہیں اور جب علماء آپس میں متحد ہو جائے تو فاسق و فاجر وشر انگیز افراد کو کتنا یہ کٹن گزرتا ہے اور جب علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو ترویش کرے تو بنو امیہ کی شریعت پر چلنے والوں کا حال کیسا ہو جاتا ہے یہ اندازہ آپ کو بھی اس سٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد ہو جائے گا جس کا ابتدائی حصہ کچھ ایسا ہے انشاءاللہ جلد ہی اسلام آباد پہ ہم کبزہ کر کے پورے پاکستان میں شرعی نظام نافذ کر دیں گے تمام صحافی ہماری حمایت کریں اور میڈیا کے ذریعے ہماری مدد کریں وہ کالا شرعی قوانین پڑھ لیں کیونکہ ملک پر میں حضرت امیر معاویہ کا شرعی نظام نافذ ہوگا تمام علماء بھی تیاری کر لیں اور اپنے جمعے کے خطبوں اور تبلیغ میں حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنا کام شروع کر دیں تو دوستو لشکر جنگوی کا بچکانہ انداز آپ نے دیکھ ہی لیا بچوں والی باتیں ان کو شاید معلوم ہی نہیں کہ تشیع نام کس چیز کا ہے امام خمینی ہمیشہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کہتے تھے بکوشید مارا ملت مو بیدار تر مشوت ہمیں مارو تاکہ ہماری ملت اور بھی بیدار ہو جائے نہزد حسینی کسی لشکر کا محتاج نہیں جو آپ تشیع کا قتل عام کر کے اس کو تباہ سکتے ہو یہ فقط آپ کا وہم ہے چونکہ ہمارا افتخار یہ ہے ماملت شہادتی اور دوستو اس سٹیٹمنٹ کا ایک پیرگراف واجب القتل افراد کا ہے جس میں سے ٹوب آب دل لسٹ استاد محترم سید جواد ناکوی حفظ اللہ کا نام ہے اور بھی بڑے بڑے علماؤں کا نام ہے مولانا تاریخ جمیل شیخ محسن نجفی مولانا حسن زفر ناکوی مولانا شہنشاہ ناکوی انجینر محمد علی مرزا اور بھی چند افراد ہیں یہ سب نام سننے کے بعد آپ کو اتنا تو سمجھ آیا ہی ہوگا کہ یہ کس قسم کی سیاست چل رہی ہیں اور ایک بات واضح رہے کہ ہمیں ان کے ہتھیار و دمکیوں سے زیادہ ان کے عقیدوں سے ڈھرنا چاہیے ہم اس آئیڈیالوجی کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے جو رسول اللہ کی آئیڈیالوجی سے ٹکرائے یہ کیسا منگڑت عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ جس میں انہوں نے شریعت رسول اللہ نہیں بلکہ شریعت معاویہ نافذ کرنی ہیں آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ ان کو اسلام کا کوئی گم نہیں ان کو مسلمانوں کا کوئی درد نہیں ان کو رسول اللہ کی محنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں جو یہ آج شیعہ و سننی بائیچاری کو اپنی شر انگیزیوں سے توڑ رہے ہیں یہ سب تو سعودی ریال و امریکی ڈالرز کا چکر ہیں سعودی عرب میں ان کے شاہوں نے حکومت کے ہوتے ہوئے کون سی شریعت کو نافذ کر دیا جو ان کے ایجنڈ لشکر جنگوی پاکستان میں آپ کریں گے خدا رہا ان سازشوں سے بچے رہیں ان کے پروپیگنڈوں سے بچے رہیں یہ اگر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے لیکن ہماری نادانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم شیعہ سننی بائیوں کے درمیان تفرقہ ضرور پیدا کر دیں گے چونکہ ہم رسول اللہ کے نادان فدائی ہیں ہم تب تک دشمن کی سازش کو نہیں سمجھ پاتے جب تک کہ ان سازش کرنے والے فاسدوں کے چہرے سے نکاب نہیں ہٹتا خدا رہا علماء ربانی کا احترام اپنی دل میں محفوظ رکھیں ان کے حامیوں مددگار بنے رہیں تاکہ ہم راہ حق سے کبھی نہ بٹک سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی تو مومنین اکرام آپ نے ملاحظہ کیا بہت بہترین پیغام تھا ایک برادر کا بہت بہترین کانٹیکٹ تھا بہت بہترین بات تھی اور یہ حقیقت ہے جن سے خوف زدہ ہیں جن سے ان کو جو اعتراف انہوں نے کیا ہے یہ بہت حقیقی بات تھی خداون مطالعہ آپ سب مومنین کو سلامت رکھے پروردگار آپ کی ستمام پریشانی کو دور فرمائے اور ہمیں علماء حقہ کے سائے میں زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ولی اصر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور تک ہمیں حقیقی پیروان آل محمد کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور حقیقی جو آل محمد علیہ السلام کی سیرت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی